بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی میں اندر نہیں گئی ان کو کھانا ڈالنے کے لئے لیکن ساری چکس یہاں پر آ گئی ہیں ان کو یہی انتظار ہے کہ میں ان کو دانا ڈالنے کے لئے آئی ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے بطن صاف کی ہیں اور ساتھ یہ ڈسپریم کی گولی ہیں جو کہ میں آج ان کو دینے والی ہوں کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک چک جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے ایک اس میں ڈالی ہے تو اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تو کیونکہ جو میری چکس ہے وہ بیمار ہو گئی ہے تو اس کو میں پہلے سے ہی نیچے لے گئی تھی ان سے اٹھا دیا تھا تاکہ یہ بھی بیمار نہ ہو رات کے وقت میں نے ادھر ہی بند کیا تھا لیکن صبح صبح میں اس کو دیکھنے کے لئے آئی تھی تو وہ مجھے بہت ویک لگی تھی تو میں اس کو اٹھا کر نیچے لے گئی ہوں تو اس کو تو میں نے دوائی ڈالنی ہی ڈالنی ہے تو ابھی تک اس کو بھی نہیں ڈالا تو پہلے میں نے کہا ہے کہ میں ان کو دے دوں اور ان کو میں دوائی اس لیے دے رہی ہوں کہ تاکہ کوئی انفیکشن ان کے اندر نہ چلا جائے یا کوئی تھوڑی بہت بیماری ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے اندر میں میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے تو میں تھوڑا سا یہاں سے اس میں ڈال لیتی ہوں اور میں دوسرے جو ہیں ان کو بھی جو اندر والے گینہ فالز ہیں ان کو بھی یہی دوائی ڈال دوں گی اور ہماری یہ کبوتر اور ان کو بھی سب کو چلی جائے گی تو یہ سب انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے پانی تو فورا میں لے کر گئی تو گرا دیں گے تو پہلے میں ان کو یہ میں تھوڑا سی روٹی بھی لے کر آئی ہوں یہ آپ کو بڑی بڑی نظر آ رہی ہوں گی تو بڑی کبھی کوئی ایشیو نہیں ہے جو ہماری دکس ہیں وہ بھی کھا لیتی ہیں تو یہ بھی ڈالتی ہوں میں تھوڑا سا باہرے ڈالتی ہوں یہ روٹی کھا رہی ہیں ان کو یہاں پر میں نے یہ باہرے ڈال دیا یہ بھی فوراں سے آ گئی ہیں پانی میں نے ان کا رکھ دیا ہے اب اندر والے کو میں پانی بھی ڈالتی ہوں اور ان کو تھوڑا سی خوراک بھی ڈالتی ہوں اس سے پہلے کہ ان کی ختم ہو جائے یہ اوپر آ دیا میں جلدی سے ان کو بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سی ان کو سبزی بھی ڈال دی ہیں یعنی پانی کے پتے بھی ڈال دی ہیں اور سب کو کھانا بھی ڈال دی ہے تو اس چکس کو علیدہ کرنا بہت ضروری تھا تھوڑی بہت ٹھیک تھی لیکن اب ویک اس طرح ہو رہی تھی کہ وہ اس کو بخار تھا اس کو اٹھائیں تو اس کا جسم گرم تھا تو وہ دوسری کو بھی لگ سکتی تھی خانس کر کے ہماری اس چک کو جو کہ انڈو پہ بیٹھی ہوئی ہے تو پھر اچھا نہیں ہے کہ یا ہم دوسری بتک کو بیمار کریں یا ایک ہی جگہ ہمارے سارے چکس رہتے ہیں تو ایک ہی بیماری سب کو لگ جائے تو اس لیے بہت ضروری تھا اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو جو میں نے ڈسپرین کی گولی ان کو ڈالی ہے اور ان کو بھی ڈالی ہے اس کو بھی ابھی ڈالوں گی جا کر ابھی تک نہیں ڈالی رات کو میں نے دوائی ڈالی تھی لیکن اس سے مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی تو ابھی پھر سے ان کو اس کو دوبارہ سے ڈالوں گی وہ کبودر کھا کے دوبارہ اپنی جگہ پہ وہاں پر پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک یہاں پر تھوڑا بہت جو بچ گیا وہ کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہے ہیں تو اب میں ان کو یہاں پر ہی چھوڑ کر جاتے ہوں یہ بھی ابھی کھا کے انڈوں پر انشاءاللہ بیٹھ جائے گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے دوپیڑ یا شام کو ملتی ہوں اس کو میں صبح سے نیچے لے کر آ گئی ہوں تو تب سے یہ بلکل آرام سے بیٹھی ہوئی تھی پہلے اس کو میں نے دھوو والی سائٹ پر رکھتا اب تھوڑ سی دھوپ سخت ہو گیا لیکن یہ آرام سے دھوپ پر بیٹھ گئی تھی تو کچھ کھا پی نہیں رہی تھی لیکن ابھی میں نے اس کو تھوڑ سے یہ چاول ڈالے ہیں تو اور اس کے اندر یہ تھوڑ سا چکن تھا دیکھیں وہ اس کو کھا رہی ہے لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ یہ خود سے کھا رہی ہے اگر اس نے کھانا پینہ بند کر دینا تھا تو پھر تو سمجھیں کہ یہ بلکل ختم ہے کیونکہ جو چکس کھانا پینہ بند کر دیتی ہے تو پھر اس کا سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ تھوڑ سا کھا رہی ہے تو اب میں جلدی سے اس کے لیے پانی بناتی ہوں اور اس کو رکھتی ہوں اگر یہ پانی خود سے نہیں پیے گی تو میں اس کو خود سے پانی پیلاؤں گی تاکہ دوائی دالے ایک بار پانی پی لے ایک دفعہ تو شاید اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے ڈسکرین والی گولی اس کے اندر توڑکی میں نے ڈال دی ہے پانی ڈال رہی ہے تاکہ یہ فوراں سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں مکس ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد میں اس کو ڈال دیتی ہوں اب یہ خود سے شاید نہیں پیے گی تو مجھے خود سے ہی اس کو پلانا پڑے گا ایک دفعہ میں اس کو خود سے پلاتی ہوں پھر پڑے رہے گا پھر پیے نہ پیے لیکن ایک دفعہ میں خود سے پلا کے تھوڑ سے مجھے تسلیح ہو جائے گی کہ اس نے یہ پانی پییا ہے یہ دیکھیں پکر میں تو فوراں آ جاتی ہے اور اس کا وزن بھی نہیں ہے یہ ابھی تک اپنی دشمنی نہیں بھولے جب بھی ان کو موکہ ملتا ہے یہ لگائی کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ سبو سے اسے بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں نے پنجرے کے نیچے بند کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی نکالا ہے یہ یہاں پر آکے بیٹھ گئی ہے اس کو میں نے یہاں پر باجرہ بھی ڈالا ہے دوائی والا پانی بھی ڈالا تھا پانی نیچے گرا دیا ہے باجرہ بھی نہیں کھایا حالانکہ جو کھانے والی چکس ہوتی ہیں وہ یہ والا تو اتنے ایک منٹ میں کھا جاتی ہے ویسے یہ نیچے سے مو مارکے کھانے کی طرح ہی کرتی ہے لیکن اتنا نہیں کھاتی اب دو دن ہے اس نے پیٹ بھڑھ کے نہیں کھایا پانی بھی میں زبردستی کو پلانے کوشی کرتی ہوں اور یہ ایسے بیٹھی ہوئی اب تو مجھے فکر ہو رہی ہے پہلے مجھے اتنی فکر نہیں تھی یہ چل پہ رہی تھی اب بھی یہ اٹھتی ہے دیکھیں میں اس کو پکرتی ہوں آگے جائے گی یہ دیکھیں کچھ چلتی پھرتی ہے لیکن جیسے ہی میں آگے پیچھے ہوتی ہوں اور آرام سے بیٹھ جاتی ہے حالانکہ کل میں نے اس کو لیسن ڈالا تھا تو وہ لیسن کے جوے اس نے کھا لیے تھے تو وہ بھی مجھے بہت خوش ہوئی تھی اب دوبارہ سے اپنی اسی جگہ پہ جا رہی ہے اور یہ یہاں پر جا کر بیٹھ جائے گی اب تھوڑا سی مجھے پرشانی ہو رہی ہے تو اب مجھے کوئی اس کا دوسرے علاج سوچنا پڑے گا تو تب ہی یہ ٹھیک ہوگی اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ سارے میری چکس ٹھیک ہیں بس ان کا بیٹھ جانے کی جلدی ہے تو ان کو میں باہر نہیں پیج رہی کیونکہ ساری جگہ پر دھوپ ہے اور یہ سارے دھوپ میں تو ایسے یہ بیٹھیں گی نہیں یہ دیکھیں باہر جا رہی ہے باہر جا رہی ہے اور سیدھر جا کر میری پلانٹس والی جگہ پر چلی جائیں گی تو میں بالگل رسک نہیں لے سکتی کیونکہ کل بھی انہوں نے میرے دو سے تین پلانٹس کو خراب کیا ہے چلو در اور میں آپ لوگوں کو ایک اور باہر بتاتی ہوں کہ جو یہ ہماری گینہ فالز ہیں یہ ابھی بھی وہ سائیڈ پہ ہے لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے اب یہ دونوں لڑائی نہیں کرتی تو پھر یہ پتہ نہیں وہاں پر کیوں بیٹھی جاتی ہے پتہ نہیں شاید یہ پیچھے اس کو ڈراتے ہیں یہ دیکھیں چلی گئی ہے ایک پیر اب اللہ خیر کرے تو پتہ نہیں شاید پیچھے سے لڑائی کرتی ہوں لیکن میرے سامنے یہ بلکل بھی لڑائی نہیں کرتی اور یہ پس اللہ کرے کہ یہ ان کا پیر بند جائے اور یہ گھل مل جائے ویسے مجھے ایک بات کی بلکل بھی سمائی نہیں آ رہی میں نے یہ سنا تھا کہ جو زیبرا فنچز ہوتی ہیں یہ اپنے انڈی بلکل بھی نہیں توڑتی اور پھر مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ انہوں نے یہ والا انڈا کیوں توڑ رہا ہے تو جب یہ بلکل توڑتی نہیں چاہے اس کو دیکھیں اس کو ہاتھ میں پکڑیں یہ سارا میں نے پڑا تھا لیکن پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے انڈا ایک انڈا تھا وہ توڑ دیا ہے اور باقی اس میں سے ابھی تک انڈا مجھے لگتا ہے کہ نہیں دیا کیونکہ یہ ہر وقت باہر ہی ہوتی ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس چک کی میں نے جگہ چینج کر دیا ہے جو کہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی بے خاص وجہ ہے حالانکہ یہ ٹوکری چھوٹی ہے توڑ سا مشکل سے ایجسٹ کر رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ کل جو ہم میں نے انڈے تو اس میں ہی پڑی ہوئی تھے پہلے وہ بیٹھتے بیس میں تھی اور دوسری والی جو ٹوکری تھی وہ میں نے سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی تاکہ جو ہماری چکس ہیں وہ دوسری ٹوکری میں انڈے دے دیں لیکن کل ہوا یہ کہ جس ٹوکری میں یہ بیٹھی ہوئی تھی اسی میں اور انڈے بھی آئی ہوئی تھے تو پھر میں نے کہا یہ تو اچھا نہیں ہے کیونکہ پھر ہمیں کنفرم نہیں ہوگا کہ نئے انڈے کون سے ہیں اور پرانے انڈے کون سے ہیں پتہ نہیں اس نے ان کو ساتھ بٹھا کہ انڈے کیسے انڈے دے دیئے اور یہ بھی ساتھ تھی مطلب کہ ویسے تو اس کے پاس جیسی جائیں تو یہ شورٹ مچاتی ہے اور مارنے کے لیے دھوٹی ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں تو یہ تو پھر اٹھانا اسی میں انڈے دیں گے کیونکہ ان کی جگہ بھی وہ ہی ٹوکری والی بنی ہوئی تھی اور اس کو بھی میں نے ادھر ہی انڈے رکھ کر دیئے تھے جس میں یہ بیٹھ سگے تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس ٹوکری کو ساتھ رکھ کر اس میں میں نے انڈے رکھ دیئے تو پھر بعد میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پہلے اس ٹوکری میں جا کر بیٹھی جب اندر گئی دیکھے تو انڈے نہیں تھے پھر یہ دوسری ٹوکری میں جب دیکھے کہ اس میں انڈے پر ہیں تو اس میں آ کر بیٹھ گئی ہے تو مطلب کہ اس کو پتا تھا کہ انڈوں پہ ہی بیٹھنا ہے خالی ٹوکری پہ نہیں بیٹھنا تو یہ اس پہ بیٹھ گئی ہے تو اب یہ اس پہ بیٹھ گئی ہے تھوڑ سے مشکل ہے کیونکہ پھر بعد میں میں نے یہاں سے کچھ نکسٹنگ کا سمان یہاں پر بھی رکھ دیئے تھا اور کچھ پہلے سے بھی اس کے اندر تھا تو ویسے یہ ٹوکری اس ٹوکری سے زیادہ مجھے اچھی لگ رہی ہے کیونکہ صحیح نیکسٹنگ کا سمان بھی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور صحیح اچھی جگہ بنی ہوئے اور دمیان میں انڈے ہیں تو بعد کچھ اس نے جو یہ ہے نیکسٹنگ کے کچھ چیزیں کچھ تنکیں یہ باہر پھینک دیا تھا تو میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ایسا وہ تو اچھا خاصہ اس نے شورٹ مچایا ہے تو پھر میں پیچھ آٹ کی کہ میں نے کہا جب یہ میں کھانے کے لیے درودھ جائے گی تو میں یہ آرام سے نکال لوں گے تو اب یہ ایسی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرا پھر ہم یہ ہے کہ آئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈے دیتی ہیں ہماری دوسری مڑییں یہ اس میں ہی دیتی ہیں یا کیا کرتی ہیں اب یہ والی چیکس اور وہ والی چیکس تو یہاں پر اچھے سے گھوم پھی رہی ہیں بس یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ والی دوسری وائٹ ہے وہ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور میں اس کو یہاں پر چھوڑ سکوں وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پر اچھے سے رہے مجھے اس چیکنے واقعی پرشان کر دیا ہے اب یہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی صبح صبح کی دھوپ ایسلی میں اس کو اٹھا نہیں رہی کہ چلیں تھوڑ سی دھوپ لگوار لے لیکن اب تھوڑا مجھے ٹینشن ہونے لگ پڑی ہے کہ یہ بالکل ویک ہوتی جا رہی ہے اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تو اب میں سے کوئی ایکسپیٹ دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسی سجیشن دے دے کہ یہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میرے پاس ایک آخری آپشن یہ ہے کہ میں انجیکشن لگوار ہوں کیونکہ ایک دفعہ میرے پاس پہلے بھی چکس تھی جو کہ بیمار ہو گئی تھی تو دوائی سے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی بلکہ دو تین مر بھی گئی تھی تو پھر میں نے انجیکشن مگوا کر تو اس کو لگائے تھے ان کو جو باقی تھی تو وہ تب ہی سروائیو کر گئی تھی تو اس کا بھی ہے مجھے یہ حل نظر آ رہا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو گائیڈ می اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈے بھی دے رہی تھی لیکن اب یہ تیسرا دن ہے اس نے کوئی انڈا نہیں دیا تو اب یہ دیکھیں ایسے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو بس اسی دعا کے ساتھ کے میری یہ چک ٹھیک ہو جائے تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں